پچھلی حکومت نے جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف کو مجھے میرے خاندان کو اور مسلم لیگ نون کو جس طرح بننام کرنے کی بھونڈی کوشش کی اور انتہائی بے بنیاد اور لغف الزامات لگائے گئے اس سب آپ کے علمے میں تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف کو مجھے اور میرے خاندان کو اور پارٹی کو بری طرح پاکستان کے اندر اور باہر بننام کرنے کی ایک بدترین گھٹیا ایک انہوں نے دنرات کوشش کی چاہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پانامہ سے اکامہ کیا ہوا یعنی اصل کیس پانامہ کا تھا اور فضا اکامہ میں ہو گئی جو کہ اس کیس کا کہیں اس کا ذکر نہیں تھا اور اکامہ لے آیا گیا اس لیے کہ پانامہ میں میرے نواز شریف کا دور دور تک نام نہیں تھا اور پھر جس طریقے سے اس کو گند اچھارا گیا اس کے نتیجے میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسس شوکت صدیقی ان کا بیان اس زمانے میں چلا اور آپ نے دیکھا سچ کو آنچ نہیں یہ دس سال گزر جائیں بیس سال گزر جائیں سچ اوت کے آتا ہے اور جو بات منگھڑت اور جھوٹی ہوتی ہے وہ بھی چھپ نہیں سکتی موسیقی